اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاؤں کے ساتھ کیسے لڑتا ہے مس مت کرنا ہائی گائز ویلکم ٹو مائن نیو بیلوگ سبا سبا کا ڈائم دا اٹھا ہوں دستی میں نے موبیل اٹھایا تو میں موبیل کے طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا اور یہاں پہ ایسے میں سوچ رہا تھا جلدی جلدی اٹھ جاؤں اور نماز کے لیے تیاری کر لوں اور یہاں سے میں اٹھ گیا اور یہاں پہ میں اٹھا اور اپنے کپڑے پھین لیے اور چھلا باتروم کی طرف عضو کرنے کے لیے اور میری آنکھیں ابھی بھی کل نہیں رہی تھی صحیح سے اور یہاں جیسے پہنچا چھوٹا بھائی ٹھہرا ہوا تھا ہنسرا تھا چھکر رات ہے بالکل ابھی رات ہے مطلب چھے بجھ رہے تھے شاید اور یہ میں باتروم کی طرف جا رہا تھا تو فیری صبح صبح ہو یہ رات کوئی پان بجے اٹھ جاتی ہے گھوم پی روڑی ہوتی ہے یہ چھک کریں اور میں یہاں باتروم کی طرف جاتے ہوئے ہیں میں باتروم جیسے ہی پہنچا اور اس کے بعد میں نے حضو کر لیے سو ابھی جا رہے ہیں نماز کی طرف صبح صبح کا ٹائم ہے ٹھرن بھی ہے بہت زیادہ لیکن بہت مزہ آتا ہے صبح صبح نماز پڑھنے میں مسجد میں نماز سٹارٹ ہے مجھے پہلے پہلے سنت پڑھنے ہوں گے اس کے بعد فرد سٹارٹ ہوگا پہلے سنت پڑھنے بہت ضروری ہے ابھی نماز پڑھ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں بھئی صبح صبح بہت ٹھنڈی ہوا چھتی ہے میرے ساتھ ہیں مولی صاحب امام صاحب اور پہلے جب جا رہا تھا وہ نہیں پا رہا تھا ابھی نماز کے بعد پوری نین تم ہو گئی ہے سب اپنے گھر کی طرف کوئی کو سب اپنے کوئی گھر کے آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ یہ صبح کی جو نماز ہے نا نماز ویسے پڑھنی چاہیے فرض ہے لازمی ہے لیکن بالخصوص یہ جو صبح کی نماز ہے اس کا باجماد احتمام کرنا چاہیے جو صبح کا وقت ہے یہ بڑا بہترین وقت ہے یہ اللہ جلالہو کی طرف سے رزق کی تقسیم کا وقت ہے بلکل اس میں جو انسان کا بنیادی مین رزق کے ساتھ جو تعلق ہے جو ہمارے یعنی براہ راست انسان کی بیٹھ کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے اس چیز کی تقسیم کا وقت ہے اگر ہم یہ صبح کے وقت کو غفلت کے نظر کر دیں گے اس صبح کے وقت میں اگر ہم غفلت میں گزار دیں گے نین میں گزار دیں گے تو میرے عزیزو یہ یہ جو ہمارے رزق کا مسئلہ ہے یہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہ جائے اس لئے آپ سب حضران سے گزارشے بالخصوص خود بھی احتمام کریں اور اپنے بھائیوں کو اور گھر والوں کو جو آپ کے ماں تحت ہیں ان سب کوئی چیز کا پابند رکھنا چاہیے اور نمازوں میں کتائی نہیں ہونی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے مردہ تائر ہوتے گا میں امام صاحب سیدھا گر جاتے ہوئے اور میں بھی ابھی اپنے گھر کی طرف کلھا جاتا ہوں اور بات جیسے آپ نے سنی ہے صبح کی نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے اچھا صبح صبح پراتو کی خوشبو آ رہی ہے اور مجھے سخت بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور سردی بھی ہے ہائے 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 چلو گھر کی طرف چلتے ہیں شاید پراتے پکے ہوئے ہو تو صبح صبح ہی پراتے کھاتے ہیں تو میں آگیا ہوں چھت پر اگن دیکھنے آیا ہوں کہ ریبیٹس اور میرا مرگا کیسے ہیں ٹک ٹاک ہے کی نہیں ہے اور صبح کے بعد میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ کچھ کرنے کو تانی بس گھر آیا ہوں پراتے شراتے کھائیں ہیں اور بس موبائل پر بیٹھ گیا تھا اور ابھی سو کے ایک گھنٹہ نین کر کے اٹھاؤں اور بردست قسم کا فریش ہو کے اٹھاؤں اور میں نے سوچا اوپر چکر لگا لوں اوپر کا کیا سین بنا ہوئے ہیں اور اگر چینل پر نہیں ہو تو چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا مد بننا اور آل سو بیل آئیکن دمانا تو بلکل ہی مطلب ہے چلو میں آپ کو لے جاتا ہوں کیا کر رہے ہیں خرگوش اور مرگا ہمارا اوہ 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 یہ رہا خرگوش ایک یہ رہا ایک خرگوش اچھا ویلاغ ابھی نیا نیا مطلب کہ پورا مجھے بھی ویلاغ بنانا آتا نہیں ہے تو ٹرائی کرتا ہوں جو غلطی ہے تو کمنٹ میں بتا دیا کرو اور یہ رہے وہ جوڑا جس نے بچے دیا تھے یہ چیک کریں نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دو یہ دونوں چیک کریں یہ بھی اس کو چبا رہے ہیں مدلہ اس پر کچھ ہے نہیں تو ان کے لیے یہ اٹھا لیتا ہوں انہی سے رکھ لیتا ہوں تاکہ یہ کہیں کیے ابھی میں نے ان کے لیے یہ یہاں کا بکھ لیا ہے تاکہ اس کو کائے پیے اور خوش رہے یہ وہ اکیل ہے اس پر میرا دل بہت دک جاتا ہے جب اس کو میں دیکھتا ہوں چیک کریں ان کو آپ کو میں نے ایک کہانی بتائی نہیں ہے یہ جو وائٹ والا ہے نا وائٹ والا آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ والا اس کے ساتھ ایک وائٹ بھی تا اسی کلر میں تا شاید اس کا بائی تا جوڑا تا شاید انہیں نہیں پتا سو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ فیری ہماری جو بلی ہے نا وہ جیسے ہم نئے نئے لے آئیتے تو ہم نے نیچے گارڈن میں ان کو چھوڑا نا تو نیچے فیری نے اس پر حملہ کر دیا پہلے ہی بار میں مطلب وہ دل برداشتہ ہو گیا تا پتہ ہی کیا ہو گیا دو تین دن کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے فیری کو ان سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا سو اس لیے ابھی ان کو ہم بہت دور رکھتے ہیں فیری سے فیری اس پر حملہ کر دیا فیری ہماری بلی کا نام ہے ایوہ لوگ یہاں پر خوش ہے یہ ابھی ان کو چیک کرو آپ لوگ کہا رہے ہیں جب بھی میں اوپر آتا ہوں مرگا اتنا ہدر ہدر بھاگنے لگ جاتا ہے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی تھوڑا نکالو تاکہ میں بھی تھوڑا گھوم پھر ہوں چلو اس کو آج نکالتے ہیں آج اس کو نکال لیتے ہیں یہ ہمیں مار نالے دیکھ چیک کریں اسے اس کے وہ بھی نکلے میں ہے کھیل جس سے یہ لوگ لڑتے ہیں فائٹ کرتے ہیں اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاؤں کے ساتھ کیسے لڑتے ہیں مش مت کرنا اسے مجھے اسے مجھے بائی یہ میرے پاؤں کے ساتھ لڑتا ہے کس کے ساتھ لڑنا خطر نہ آگئے پہلے کی بات ہے بہت پہلے کی بات ہے میں چھت پر آیا تھا اس کے ساتھ اسی طرح پاؤں کے ساتھ لڑ رہا تھا اس نے مجھے کھیل مارا پاؤں میں میرا خون ایسے نکل رہا تھا پانی کی طرح بہنے لگا میرا خون اس کے بعد میں اس کے ساتھ لڑتا نہیں ہوں بہت ڈر گئتا اس کے بعد یہ چیک کریں اب اس کا موڈ ہے کہ یہ پھن درے گا لیکن نہیں اس کے ساتھ اور نہیں لڑنا بھائی صاحب یہ خطرناک ہے چلو اس کو اندر لے جاتے ہیں اس کو اندر لے جانا بھی مشکل ہے چلو آپ لوگ کے لئے میں نے اسے باہر نکالا ہے اس کے ساتھ لڑا بھی یہ جائے کر اب یہ چیک کریں یہ بھی لڑنے کا وہ کر رہا ہے یہ کہے گا لڑتا ہے میرے پاؤں یہ میرا ہاتھوں کے ساتھ بھی لڑتا ہے اس کو اندر لے جانا اس طرح اس طرح بس میں اس کو اندر چلے گئے ہوں اور یہاں پر یہ خرگوش ہے یہاں پر کرتے ہیں ویلوگ کا اگر ویلوگ کا چلے گئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولنا تینکیو اچھا اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ خرگوش مجھ سے نہیں ڈرتے میرے ہاتھ آ جاتے ایزی مطلب کہ پہلے ہم جب نیچے ان کو پکرتے اندر ڈالنے کے لئے تو ان کو پکڑنا بہت مشہل تھا ابھی میں ان کو پکڑتا ہوں